لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لائیا ہے اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی وطنی عزیز پر مر بٹنے والوں کو سلام ملک بھر میں یوم دفاع ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے جنگ ستمبر جب بھارت کا لاہور فتح کرنے کا خواب عبرتناک حقیقت بن گیا میجر عزیز بھٹی نے بی آر بی نہر پر داستان شجاعت رقم کی چوینڈا کو دشمند کے ٹینکوں کا قبرستان بنا ڈالا آخری گولی اور خون کے آخری قطرے تک وطنی عزیز کا دفاع کیا گیا وطنی عزیز پر مر مٹنے والوں کو سلام ہے ملک بھر میں یوم دفاع ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے جنگ ستمبر جب بھارت کا لاہور فتح کرنے کا خواب چکنا چور ہو گیا میجر عزیز بھٹی نے بی آر بی نہر پر داستان شجاعت رقم کی چوینڈا کو دشمند کے ٹینک کا قبرستان بنا دیا آخری گولی اور خون کے آخری قطرے تک وطنی عزیز کا دفاع کیا گیا دشمند کے دانت کھٹے کرنے والے سبوتوں کو قوم کی جانب سے خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے لاہور سیالکوٹ اور قصور میں یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے گئے میجر عزیز بھٹی میجر شبدیر شریف شہید سمیت دیگر شہدہ کے مزارات پر تقریبات کا انعقاد کیا گیا اور صدر مملکت کا جنگ ستمبر کے شہدہ اور غازیوں کو خراج عقیدت کہا افواج پاکستان نے جورتمندی جورتمندی سے دشمن کے عزائم کو ناکام بنایا وزیراعظم نے اپنے پیغام میں کہا زندہ قومیں آزمائشوں سے گزر کر اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں شیخ رشید شہباز شریف بلاول بھٹو سمیت دیگر نیوی شہدہ اور غازیوں کو ان کے بے مثال دلے پاک پوچ کی یونٹ چارجنگ پینتھرز کے مرد مجاہد جس سے آٹھ مرتبہ موت کا آمنہ سامنا ہوا ہر مرتبہ موت کام گئی تو ہزار چھے میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بارودی سرنگ کا نشانہ بنے دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئیں لیکن وطن کی خدمت کا عجمت کا جذبہ آج بھی جوان ہے دیکھتے ہیں لاہور سے برحان الدین کی خصوصی ریپورٹ پاک فوج کے جوانوں کی بہادری اور جان ساری کے بہت سے قصے سنے ہوں گے لیکن آج میں آپ کو جس شیر دل سے ملوانے جا رہا ہوں یقین جانئے ان کی زندگی کے واقعات جاننے کے بعد آپ کو فخر ہوگا کہ آپ پاکستانی ہیں تو آئیے ان سے ملتے ہیں اکتوبر دوزار چھے عید کا تیسہ دن دھماکے کی وجہ سے تقریباً پندرہ سے بیس فٹ ہوا میں تھا تو میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور میں نے کہا کہ رضا اب تم زمین پر جا کر لگو گے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے لیکن مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے بازوں پر اٹھایا ہوا ہے اور زمین پر رکھ دیا ہے دیکھا میں نے اپنی ٹانگوں کی طرف تو وہ نہیں میں نے اپنی ٹانگوں کو لپیٹا بلیڈنگ کو روکا میں رول کرتا ہوا میں روڈ پر آئے تو میرے ڈرائیور بھرتا ہوا ہے اور آتے کے ساتھی ہو سکتے کے عالم میں چلائے اس وقت میں نے اس کو ہلکا سا ایک چپت لگایا میں نے کہا ہوش میں آؤ باکیوں کو اٹھاؤ اور چلو سات مرتبہ موت کو شکست دی آٹھویں مرتبہ بھرودی سرنگ کی زد میں آئے اور ٹانگوں سے محروم ہوئے لیکن حملے کا سب سے بڑا نقصان کسے مانتے ہیں سن کر آپ حیران ہو جائیں گے سوال میرے ایک سینئر آفسر نے کیا کہ تم کیا کھاتے رہے ہو تیرا دشمنت تیرا بم جو ہے وہ بہت کمزور نکلا میں نے کہا سر ییس وہ پھٹ چکا لیکن مجھے کم نقصان دیا خود زیادہ نقصان کر گیا اپنا لیکن ایک نقصان بڑا زبردست ہوا میرے سگرٹ ٹوٹ گئے ہیں تمغے بسالت حاصل کرنے والے لیفٹننٹ کرنل رضا زیدی نے زندگی بھر کوئی مشن ادھورہ نہیں چھوڑا جس دہشتگرد نے برودی سرنگ بچائی دھماکے کے ایک گھنٹے بعد وہ ناسور بھی جہنم واصل کر دیا گیا پاک دھرتی کے مجاہد جو شہادت کے رتبے کو پہنچے یہاں غازی ہوئے ان کی وطن سے محبت اور جان ساری سے پوری دنیا واقف ہے لیکن آج میں دشمن کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹانگیں کٹ تو سکتی ہیں لیکن کامتی نہیں کیمیرامین نوید اکرم کے ساتھ برحان الدین بولیوز لاہور اور طالبان ترجمان زبیلہ مجاہد نے پنشیر پر مکمل کنٹرول کا بازابتہ اعلان کر دیا کابل میں نیوز کانفرنس کے دوران زبیلہ مجاہد نے کہا کہ طالبان کی ترجیح امن ہے افغانستان میں ام سے عالمی برادری کو بھی فائدہ ہوگا عام معافی کا اعلان کر دیا ہے پنشیر کے عوام تشویش میں مبتلا نہ ہوں کسی کے ساتھ انتیازی سلوک اور انتقامی کاروائی نہیں ہوگی جب سے طالبان نے اقتدار سنبھالا ہے ان کی ترجیح امن ہے اور اس کیلئے عام معافی کا اعلان کیا گیا ہے امیر حیبت اللہ کی طرف سے ان کی جانب ان کا اشارہ تھا اس لئے اب افغانستان میں امن کی ترجیح طالبان کی ہی ترجیح ہے جو نہ صرف افغانستان کی ضرورت ہے بلکہ بین ارقامی دنیا بھی اس سے مستفید ہوگی ان کا یہ کہنا تھا کہ اب جتنے بھی افغانی ہیں بغیر کسی بلا کسی امتیاز کے رنگ و نسل کے ان کو افغانستان کی تامرینوں اور امن میں ان کو شامل کیا جائے گا اور ان کی صلاحیتوں کو بروے کار لائے جائے گا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہ رہے تھے کہ مضاہمت کے بغیر جنگ کے بغیر پنشیر کا قبضہ ہم حاصل کرتے لیکن ایسا نہیں ہو سکا تھا اور پھر طالبان نے اپنے بزور بازو گزشتہ رات پنشیر کے مکمل صوبے پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے زبی اللہ مجاہد صاحب پنشیر کے عوام سے مخاطب ہے انہیں یقین دلا رہے کہ جس طرح قندہار ننگرہار بلخ پتیکہ میں عوام کی خدمت کی جا رہی ہے اور عوام کو بلا امتیاز سہولتیں دی جا رہی ہے ان کے لئے امن قائم کیا جا رہے اس لئے پنشیر میں بھی یہی ہوگا اور عوام بلکل تشویش میں مبتلا نہ ہو پنشیر کے ساتھ بلا امتیاز سلوک ہوگا اور عام مافی کا جو اعلان ہے ان کے لئے بھی وہ اعلان ہے لہٰذا وہ اس سے استفادہ کریں کھیلوں کی خبروں میں آپ کو بتائیں گے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لئے پندرہ رکنی قومی سکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا سرفراز احمد اور شلجیر خان آؤٹ آصف علی اور خوشدل شاہ کی واپسی ہوئی چیف سیلیکٹر وسیم خان نے سکوارڈ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سکوارڈ میں پانچ بیٹسمن دو وکٹ ٹیپرز چار آل راؤنڈرز اور چار فاسٹ بولرز شامل ہیں بابر آزم کپتان اور شاداب خان نائب ہوں گے اب یہ جو سکوارڈ ہے یہ پندرہ کا ہمارا سکوارڈ ہے جو آئی سی سی ورلڈ کپ کے لئے اور اس کے ساتھ تین ہمارے لنگ ریزرز بھی ہوں گے تو سٹارٹ میں جی بابر آزم شاداب خان آصف علی آزم خان حارس روف حسن علی اماد وسیم خوشدل شاہ محمد حفیظ محمد حسنین محمد نواز محمد رزوان محمد وسیم شاہین شاہ آفریدی اور سحیب مقصود جو ٹرائبلنگ ریزرز میں ہمارے ہوں گے ونجی شاہ نواز دانی عثمان قادر اور فخر زمان تو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے پندرہ رکنی سکوٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کرکٹ ایکسپرٹ فواد مصفوہ بہت شکریہ فواد صاحب آپ کے وقت کا سر کیسے دیکھتے ہیں ٹیم کو متوازن ٹیم ہے دیکھیں مجھے تو اس لیے سمجھ نہیں آرہا کہ سب سے امپورٹنٹ رول جس کنڈیشنز میں ہم کھیلیں گے وہ اوپنرز کا ہے ہوگا بیکن اوپر سے رہا آسانی سے پھر بھی بن جائیں گے لیکن درمیان میں آکے مسئلہ ہوگا اچھا اوپر سے جو ہمارے اوپنرز ہیں وہ ضرور سکور کر دیتے ہیں لیکن جو ریکوائیڈ سٹرائک ریٹ ہے جس کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں وہ حاصل نہیں ہو پاتا اسپیشلی ان میچز میں جہاں پر پریشر ہوتا ہے ہلکی ٹیموں کے اگینس تو ہو جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں اوپنرز کا نا ہونا جو ٹی ٹوئنٹی سپیشلیسٹ ہیں سرنسیل یا پاکر بہت بڑا سوائیہ نشان ہے پھر فہیم اشرف اتنے عرصے سے کھیل رہے ہیں ان کے اوپر وسیم کو فاکر دی گئی ورلڈ کپ میں آپ ایکسپیرینس پیئر کے ساتھ جاتے ہیں سو مجھے یہ ٹیم ہو سکتا ہے کہ میں بھی مجھے سرپرائز دے دے لیکن جو ٹیم دکھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ ٹیم سیمی فائنل تک گئی تو بہت ہماری کامیابی ہوگی مجھے زیادہ اچھی مزیدار نہیں لگ رہی پہلا میچ آپ کا انڈیا ہے کیپٹن کو یہ حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں سرفراز احمد اور شرجیل خان کو آؤٹ کر دیا گیا ہے اس تبدیلی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دوسرا بابر آزم کو بطور کپٹان آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں بابر گریٹ پلئیر ہیں اور بابر کو دیکھ کے کافی حد تک مجھے سچن ٹنڈل کر یاد آ جاتے ہیں بیکاوز وہ بہت ہی شاندار اور گریٹ کرکٹر تھے جیسے بابر بھی نظر آ رہے بنتے جا رہے ہیں لیکن جب کپٹانی کا معاملہ آتا تھا تو ایک ناکام کپٹان ثابت ہوئے تو کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ بابر رنز بھی بناتے رہے ہیں پرفارم بھی کرتے رہے ہیں بٹ وہ پرفارمنس جو ہے وہ ٹیم کی کامیابی میں بڑے ٹورنیمنٹس میں حاصل نہ کر پائیں تو ابھی اٹس ٹو ارلی لیکن ایک چیز نظر آ رہی ہے یہ لگ رہا ہے سو میں اس لیے اپنے میرے نظر میں یہ ہے اچھا فواد صاحب اب ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سوئے مقصود کے حوالے سے سوئے مقصود کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو بھی ٹیم سے نکال دیا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے ہمیں ذرا سوچ سمجھ کے کنسسٹنٹ بھی کھلانا چاہیے ایک وجہ یہ بھی ہے دوسرا جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہماری جو ڈی کرکٹ ہے چاہے وہ پی ایسل ہے یا بھی کے پی ایل ہوئی تھی تو ان میں لڑکے اچھا پرفارم کر رہے ہیں اس میں شاید پریشر اتنا نہیں ہوتا جتنا انٹرنیشنل کرکٹ کا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ ٹاپ پرفارمرز انٹرنیشنل کرکٹ میں جاتے ہیں تو دیلیور نہیں کر پاتے یا تو ہمارا سٹینڈر تھوڑا تھا کم ہو گیا یا انٹرنیشنل کرکٹ کا پریشر زیادہ ہے سو یہ چیزیں ہیں سو یہ جتنے بھی پلیئرز آئے ہیں انہیں اپنے آپ کو منوانا پڑے گا اچھا میڈل آرڈر کی ہم بات کر رہے تھے ریسنٹ ڈی کے جی بہت کمزور ہے بہت کمزور ہے تو میڈل آرڈر میں تو آپ نے کافی سارے پلیئرز لے آئے کوشش کر رہے ہیں اسے بہتر کرنے کی لیکن اب اوپنرز کا جہاں تک تعلق ہے آپ نے بیک اپ کوئی نہیں ہے اور یہ قطعی طور پر تگری کرکٹ میں ٹی ٹوئنٹی میں میری نظر میں آپ کو کم از کم فقر اور شنجیل میں سے ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے پاس ایک بھی پلیئر ایسا اوپنر نہ ہو اور آپ بڑکپ جی جائے ٹھیک بہت شکریہ